موسیقی السلام علیکم کلاس ٹین کے سٹوڈرز کے لیے گیس پیپر ٹو تاؤزن ٹوانٹی ٹو ماتومیٹکس اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یونٹ نمبر ون الجبرک سینٹینسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چپلر اگر بات کریں ایکسرسائز ون پوانٹ ون کی تو اس میں کوشن نمبر ون سیون ایٹ اس کے آنے کے چانسز ہے اور ایکسرسائز ون پوانٹ ٹو سے جو کوشن آنے کے چانسز ہے وہ یقینی لانگ کے اندر ٹین مارکس کا کوشن آنے کا چانس ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایکسرسائز ون پوانٹ ٹری کی تو اس میں زیادہ تر کوشن جو امپورٹنٹ ہے وہ نمبر ون سکس اور سیون ہے اسی طرح بات کر لیتے ہیں ایکسرسائز 1.4 کی تو اس میں آپ رہتر ہے کہ 20 ایر کے کوشنز کریں چونکہ ایکسرسائز میں بہت ہی شارٹ کوشنز دیئے گئے ہیں جو کہ 5 مارکس کے آنے کے چانسز نہیں ہیں اب اسی طرح سے بات کریں ایکسرسائز 1.5 کی تو ایکزمپل نمبر 4 کوشن نمبر 7, 8, 9 اور 10 کے آنے کے چانسز ہے اور بات کریں ایکسرسائز 1.8 کی تو آل کوشنز کر لیں اس سے لازمی ایک کوشن آ جاتا ہے جو کہ کانڈیٹک فارمولے سے بھی ہو سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 یعنی کہ الیمنیشن تو اس چیپٹر سے جو کوشن ہے وہ کوشن نمبر 2 کا فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ جو کہ یہ ایکزم میں آ چکا ہوا ہے اسی ذرا کوشن نمبر 3 کا فرسٹ پارٹ اور کوشن نمبر 4 کے آل پارٹس کر لینا بہتر ہے اور کوشن نمبر 4 سے ہی ریلیٹڈ کوشن نمبر 8 ہے اور اس کے بھی آل پارٹس کر رہے جبکہ کوشن نمبر 5 کا فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ بھی ایکزم میں آ چکا ہے جو کہ ایمپورٹنٹ ہے تو اب بات کر لیتے ہیں چیپٹر نمبر 3 ویریشن کے اوپر تو ایکسرسائز 3.1 میں ایم سی کیوز آنے کے چانسز ہیں یعنی کہ ڈوپلیکیٹ سب ڈوپلیکیٹ ٹرپلیکیٹ ریشوز اور اس کے علاوہ کوشن نمبر 10 11 12 یہ ایم سی کیوز میں موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد بات کر رہے ہیں ایکسرسائز 3.2 کی تو اس میں کوشن نمبر 1 3 5 اور ایکزمپل نمبر 4 5 یہ سب ہی آنے کے چانسز ہیں اور اس کی آپ تیاری کریں اور انشاءاللہ اس میں سے ایمپورٹنٹ آ جائے گا اور اب بات ویریشن کی مزید کریں تو اس میں ایکسرسائز 3.3 ایم سی کیوز اور ان پرپورٹیز کو یاد کریں ڈیویڈینڈو کپونڈینڈو اسی طرح سے دلچسپ نام ہیں جسے آپ نے یاد کرنا ہے اس کے علاوہ کوشن ہالز کریں اور 3.4 میں وان سکس ویڈ بک کے ایم سی کیوز کریں اور اب بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 4 یعنی کے یونٹ 4 انفرمیشن ہیڈلنگ تو اس کی بات کر رہے تھے ایکسرسائز 4.2 کا کوشن نمبر 2 یعنی کے پائی چارٹ اور ایکسرسائز 4.3 کوشن نمبر 6,7,8,9,10 اس کے 5 مارکس کے آنے کے چانسز ہیں اور ایکسرسائز 4.4 کی بات کریں تو کوشن نمبر 2,9,10 اور بک کی جو دی گئی ہیں آخر میں ایم سی کیوز اس کو بہت اچھی طرح سے کر کے جائیں اور اب بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 6 کی اور 6 چپٹر میں سرکل ہے اور سرکل سے ریلیٹر یاد رکھیں ایم سی کیوز لازمی آتی ہے کارڈ, ڈائی میٹر, سیکنٹ, ٹینجنٹ, ریڈیس, سرکمفرنس اور ٹھیورمز میں اس سال 1,2,4,5,6 کے چانسز ہیں جبکہ 5 چپٹر چکے 9 کلاس میں ٹرائنگل دے دیا گیا ہے جس کی امکانات نہیں ہیں اور چپٹر نمبر 7 پریکٹیکل جیومیٹری ایم سی کیوز کی بات کریں تو میڈینز, ایلٹیٹیوڈ, آف ٹرائنگلز سرکم سرکل, ان سرکل اور ٹین مارکس کا یاد رکھیں کہ اس سے ایک لاؤنگ کے انتر کوشن بن جاتا ہے جبکہ 7.4 اور 7.5 آل کوشنز کر لیں ویڈ کنسٹریکشن تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پیپر ہو جائے گا اور جیومیٹری کے یہ تمام کوشنز ویڈ کنسٹریکشن آپ اس کی ڈائیگرام بنائیں اس کی پریکٹس کریں فیگر بنائیں اور اب بات کر لیتے ہیں ٹرگنومیٹری انتہائی ایمپورڈنٹ چپٹر اور اس میں ایم سی کیوز کے لحاظ سے 8.1, 8.2 دونوں ہی ایم سی کیوز کے لحاظ سے ہیں اور ڈرائیو آئیڈنٹیٹیز اینڈ ٹرگنومیٹری ریشو 30, 45 ڈگری 60 ڈگری اس میں سے یقینی ایک پارٹ آنے کا چانس ہے ایکسرسائز 8.1, 3 ایگزیمپل نمبر 2 کوشن نمبر 2 کے پارٹ 2, 3, 4, 5 اور اسی طرح سے 3, 4, 7 میں کریں اور ایکسرسائز 8.5 کا کوشن نمبر 1, 2, 3, 7 11, 17 یہ تمام کوشن ایمپورڈنٹ ہے اس کے علاوہ اس ایکسرسائز یعنی 8.5 میں کئی ایسے کوشن ہیں جو کافی لیندی ہونے کی وجہ سے فرسٹیر میں آنے کا چانس ہوتا ہے لیکن میٹرک میں نہیں چانس ہوتا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے گوڈ لک ٹیک کیئر اللہ حافظ